اسلام علیکم میرا نام ہے بیسا احمد میر اور میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو میری ویڈیو ہے ایک بہت ہی ہوت ٹوپک ہے تو انسا ہٹکے ہے والتو میں مجھے کوشش کرتا ہوں کہ پولٹک سے سوشلش بھی بات کی جائے پر ایک بہت بڑا ایشیو ہے ایک بہت بڑی ڈیویڈ ہے کافی مجھ سے چل رہی ہے کہ ٹی ونڈی ورلڈ کپ ہے جو اکتوبر میں ہونا ہے جو پاکستانی سکورٹ کا اعلان ہوا ہے تو اس پر کافی تنقید کی جا رہی ہے ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ کس کو بندہ کس کو ہونے چاہیے کس کو نہیں ہونے چاہیے اور کیا ٹیم ہونا چاہیی تھی ایسا کرکٹ فین اور کرکٹ لور اور ہمیں پتا ہے مجھے پورا پتا ہے کہ پوری قوم بھی پیار کرتے ہیں کرکٹ سے تمہارے سوچ آج اس پاس میں بات کی جائے کہ کیا کیا آپ اپشنز تھے ہمارے پاس کیا ہم نے ٹھیک کی کیا ہم نے غلط کی اور اپنا ایک پوائنٹر فیم آپ سے شیئر کروں اور آپ بھی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں بہترین ٹیم کیا تھی سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ٹیم بتانا جاؤں گا کہ ٹیم جو نے اناؤنس کی ہے سیلیکٹر محمد وسیم صاحب نے سو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیپٹن بابا آزم محمد رزوان حفیظ سوئے مقصود خوشتر شاہ آزم خان شاداب خان عماد وسیم حسن علی شاہین شاہ فریتی حسن رعوف عاصف علی احمد نواز احمد حسنین اور وسیم جولئر ٹرائبلنگ رزورت میں ہیں فخر زمان عثمان قادر اور شہنواز دھانی اس پہ ہم سٹارٹ کریں اس پہ سوچیں کہ اس ٹیم میں کیا کیسے سپورٹس ہیں دن پہ ترقیب بن سکتی ہیں تو وہ میرے خیال سے دو سپورٹس ہیں آزم خان خوشتر شاہ اور عاصف علی کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے جو ٹاپ ٹو ہیں اس میں بہت بات کی جاری ہے کہ فخر زمان بھی نہیں ہیں اور شرجیل بھی نہیں ہیں پر آپ ٹاپ ٹو بابر ہیں رزوان ہیں بابر لینے کے نمبر ون نمبر ٹو پلیئر ہیں رزوان نے امنسلی اپروف کیا ہے جس طرح ٹی ٹوئنڈی کھیل رہے ہیں اس وقت وہ ٹاپ ٹوئر سکوئر سے ہوس کر پہٹیں سن کرباؤ ABOUT اچھے پ cient بچ fim اندازم کریں فریم سب سے پہلے سب سے پہلے آزم خان آزم خان کا نام کہ یہ سی asked جو پڑچی ہے مونی خان صاحب کے بیٹے ہیں تو سفارش پر آگئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوا فیکٹر کیا ہے اس میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں گا اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لائپ ٹاپ پر کھولا ہے اور اپنی سکرین سے نظر آ رہا رہا ہے جو آزم خان ہے وہ اس وقت جو اگر ہم ان کو کیلئیر دیکھیں تو تین 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 نیشنل نیشنل کے دو انکس میں شیئے رن بنائے کے اور شکلین سے نیشنل کے سکرین سے ایک نمائیں اگر ہم اس کے لیسٹ میں تر ótفہ ٹاپ دیکھیں تو باغ ٹاپ رہے ہیں پہ ٹاپ 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 رہا ہے اگر ہم نے آزم خان کو اپنے رکھا ہے تو یہ بہت ہی غلط سجیسن ہے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود تھے ہمارے پاس سارے آپشنز موجود تھے ہمارے پاس ینگ کیپرز تھے جو اس جگہ لے سکتے تھے بعد جب سرفراز ہی جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں نمبر چھے اور سات کے سلوٹ پک پر ہٹنگ بیٹس میں چاہیے جو سرفراز ہے بہت اچھے ہیں وہ سٹریٹ سمارٹ کریٹر ہیں وہ سنگل ڈبر کیابلٹی رکھتے ہیں پر ان کے اندر کے سٹریک ویل کیابلٹی نہیں ہے آردھو آدم خان کی سٹیٹس ہیں وہ اس بات کو بہت بہت نہیں کرے ان کی سیلیکشن کو پر ہوپسو ایک چیز فائر کر جائے ہمارے ایک لکھ چال جائے پر اگر آپ نے نمبر 6 سے 7 پہ ہٹر کو چوز کرنا تھا از این وکٹ کیپر تو آپ نے ایک ینگ بچے کو چانس دیا ہے مگر ہمارے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے جو انڈر نائنٹین کے کیپرز ہیں جو اب ان کو بھی چانس دیا جا سکتا تھا پر یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک سیلیکشن ہے بہت رسکی سیلیکشن ہے اور اگر میں ہوتا ہوں تو شاید میں کوئی شانس آدم کو نہ بھی دیتا پر یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تو وہ کوئیٹر گیٹرز بھی کھیلتے رہے ہیں وہ وہاں پہ پارپرڈوز رویلز بھی کھیلتے رہے ہیں اور اس وقت میں نے اس وقت میں کیلتے رہے ہیں تو ایک چانس دیا گیا ہے اس چانس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کھیل پائیں گے پر ایک سیلیکشن ہے بہت بہت بڑے کوشن مارک ہیں میرے پرسنل پونٹ افنیو میں ہم نے ایک رسک لیا ہے کہ یعنگ بچے کو چانس دیا ہے اور جس طرح ان زمام 1992 بہت بہت یعنگ سے تھے اور انہوں نے جس طرح ہمیں ورڈ کپ جتوائے تھا جس طرح انہوں نے انشاءاللہ کیا تھا جب میں ایک ایک مکنی پر مہم Pe Industrial اور اگر ان اس کے مقلقے م تو پر اگر اس وقتگری بہت بہت سمن کو اچھی بک الرسم کو 않고 میں pickeders بسنم حافظ کیا گیا ہے ، بسیم صاحب دوری اپ بہت ساتمنٹ کری کے لئے ہیں وقتگری بہت سپا 깔�مرب ہے بھیکٹ بانغی ورڈ سفر مرحوظ بہت شد بہت بہت مہم کو یہی ایک بڑrup شن machen اور ہے جس سے دو ، فکر اچھے ہم سنا چاہیں گے نورسکل میں بھی کھیلے ہیں ظلیمی صاحب بھی کھیلتے ہیں باتنے پاورڈ 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 پاہ ٹھولٹی بھی کھیلتے ہیں ان کے لئے سٹاٹس تی ٹوئنٹی کے دکھیں تو نو مجھے میں نو انکس میں نو انکس میں میکنے ٹوئنٹی ون کا ایوریج ہے اور ان کا سٹریک ریٹھ ایک سو نو کا ہے اس کے بعد اگر ہم ان کی لیسٹ کے ٹوٹل اوورال تی ٹوئنٹی دکھیں سیوٹی نائی تیوٹی اس ایک ہزار چھے سو بائس ٹرنز ٹویٹی ایڈ کا ایبرج اور ون تھیٹی فور پوائنٹ سیون کا سٹریک ریٹ سو اب ہم نے پوائنٹ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی پوزشن میں کھلا رہے ہیں اگر ہم بیکھیں اپنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اوپننگ بابر کریں گے کنفرم ہے اگر ازمان آئیں گے پھر حفیظ آئیں گے پھر صحیح مقصود آئیں گے ٹوپ فور تو یہ ہو گئے اب خوشدیل شاہ کو 5 پہ کھلائیں گے پھر آزم کو 6 پہ کھلانا ہے شادہ، بیمان، حسن، شاہین، راوف یہ سب پلیئرز بھی ہیں تو اب اگر آپ نے از این رول پہ ان کو نمبر سوہ مقصودی بات نمبر پانچویں پہ رکھا ہے پانچویں جو نمبر ہے اس میں آپ کو پاوریٹی میں چاہیے ہوتی پر اس میں آپ کو جو ایوریج اپنی ہے وہ جنج ہے پانچویں کا ہے اس کو انکر کرنا ہوتا وہ انکر کرتا ہے اور پھر آخر میں آپ کو چھتے اور ساتھ میں پہ پاور پاور ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو خوددر شاہ کے سٹیٹس ہیں جو ان کی نیسین پرفارمسز ہیں آل دون نے پیشلی سیزن کے ایک ہمپ ٹاپ پرفارمر رہے ہیں دومیسٹک سیزن کے جو ہمارا نیشنل ٹی 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 کپ ہوگرہ ہوا تھا پر یہ ہے کہ ان جو سٹیٹس ہیں جو ایوریج ہیں وہ اس بات بھی گواہی نہیں دے رہے آل دون کا سٹرائک ریٹ 109 بھی ہے اور 34 بھی ہے پر میرے خیال سے یہاں پہ آپ کو ایسے ایک پیٹسمن کی ضرورت تھی جو آپ کے انکر کو ایک فلو دے سکتے جو آپ کو لے کی جا سکتے جس کی بہت اچھی مثال شوئے ملک ہیں جن کے انکر پاور پہٹنگ کیابیوریٹی ہے اور جو انکر کو لے بھی سکتے ہیں وہ سنگر ڈبلز نکا سکتے ہیں وہ آپ کے چھکے چھوکے مار سکتے ہیں وہ ایک بہت ہی موجود اپشن تھی وہ اچھی پرفارمنس دیں یہ ہے کہ یہ ایک رسکی اپشن ہے اور یہ بھی ہماری اگر ہمارے بابر اور رزوان آت ہوتے ہیں تو پیچھے ہماری پوری بیٹنگ لائن جو ہماری میڈل آرڈر اور لوگ میڈل آرڈر ہے وہ بلکل ایکسپینیس نہیں ہے ورلڈ کپ دیسے بڑے موقع پہ ہمیں ایکسپینیس بھی بہت شدد سے ضرورت تھی so hope for the best but although اگر میرے پاس موقع ہوتا ہے میرے اکتیار میں ہوتا ہے if it was my call so یہاں پہ آپ کو شویب ملک نصر آتے ہیں lastly بات کر رہیں گے جی محمد آسف علی آسف علی کی بہت بات ہی آتی ہے واسیم صاحب نے کہا ہے پاکستان نے سب سے زیادہ چھکے ہیں انہیں نے مار رہے ہیں انہیں سٹیٹس ہیں وہ بہت شاندار ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں 29 T20 میں 344.116 اور 123.74 کا سٹریک ریٹ ٹوٹل T20 میں 203 3,680.24 اور 147.02 سو میرے خیال میں جن کے ان کی پوزیشن ہے چھٹی یا ساتھویں تو اس پہ ایک موزو اپشن ہے ایک اچھے اپشن ہے کہ آپ پاور ہیٹنگ کرنی ہوتے ہیں اور یہ پی ایسل ملین اپنی پر فارمر سے بہت سے مجھے جتوائی بھی ہیں پر یہاں میرا پوائنٹ ہے ان کے کاؤنٹر میں اختیخار احمد اختیخار احمد جو فرمچہ نہ بکنے جو پیار پر فارمر نہیں کر پائے دوسرا کی یکی یہاں اسی پیار پپورنسیں سو بہت چیئی ہیں اس کے پاس اپنے سپن قابط نہیں کر رہتے ہیں خواب رہے ہیں ہمیں ہمیں پتا ہے موڈ کپ جو دوبائی میں ہے تو شاہد جو پچیز کرتے ہیں ان میں اپنے سلو ہوتی ہے اور جتنے ایمینچلی چلتا رہے گے تو انہیںجرے ایک ٹوٹل ہو جائیں گے اور سپننگ ہے وہ اور بن جائے گی اور سپینرز کو فیور کرے گی تو اس کی لیے جو ہے افتخار ایک بیٹر آپشن ہو سکتے تھے اوڈو کے آسفر کے سٹائٹ جو ہے وہ لوکل میکسز میں لوکل ڈومیسٹک ٹرکٹ پی ایسے میں بہت شاندار ہیں بہت شاندار سٹائک ریٹ اور بہت زارہ شکریہ رہا رہے ہیں پر اگر ہم کی پرفارمنس انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں کہ زہر سی بات ہے بہت شاندار جو نیشنل لیول پر بہت کمار کھلتے ہیں پر جب وہ انٹرنیشنل لیول میں آتے ہیں تو وہ اپنی پرفارمنسی اپنی صلاحیتیں ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے اس طرح سے وہ نہیں کر پاتے پرفارمنس تو بہت quCK اپنی پر مکنی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں کال کو ڈانس دیا ہے تو وہ پرفارمنس میں نے اپنی ایمد سے اپنی ایمد کیوں فاہر میں کی وقت اپنی بات سیارا کیا کروں گا ایمد ایمد سے اہمدی ساتھ شاری کرنا چاہوں گا اٹھا ماہر کا ٹرکٹ پرنی ہوں اٹھرا انٹرنٹی اور ٹرکٹ پرنی رن رن سے آتے ہیں ٹرکٹ پرنی رن سے اپنی ایمد شرم تینا اور پرنی دیفرنیں زیرو کا سٹرک ریٹ دونوں پریش بھی ایک جیسے ہی ہیں اور ان کی پرفارمنسی انڈرناشل بھی بھی ایک جیسے ہی ہیں پر ایک چیز ایج دیتی تھی تیخار احمد کو وہ تھی کی بولنگ ان کا سپن کرنے کا جو آپشن تھا وہ ان کو فیور دیتا تھا میری نظر میں باتنگ کے لئے ہاں سو دونوں سیم ہیں اگر اپنے تیکنک وائز بات کرنے تو جو میں نے نوٹ کیا جاتا ہوں کہ مجھے سمجھ بوچھے جو ہوں تو تیخار احمد کا جگہجہ صوتkoohر یو槟ے زمان%, کچھ سے سے unless تو کچھ پنچک واپس کیا جو8 تیخار احمد کا یہ تتہ ہے ایک ایک مجھے مجھے آگے بات گوزش اسül Galileo سینٹس میں گوزش اسون کی لگتر اپنی خelsonہہ دوچging Alabama should be on second کچھ پاس چیز name ہے نہیں کلچک کرکر ایکسپرٹ زیادہ بہتری پسکتے ہیں کہ ان کی ٹیکنیک میں ان کی جو کریس پر کس طرح کھڑے ہوتے ہیں بہتری سم کرتے ہیں پر جو ایزا لیمان ایزا کرتے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے وہ میں آپ تک شیئر کر دیا بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ سفراز احمد کونجے کے بہت زیادتی ہوئی اور دو میں بلیب کرتا ہوں جس طرح ان کو نکالا کہ وہ بلکل ایک سازش کے ندیجہ تھا جس طرح ان کو بہت بری فکر پیش کی آئے گئے یہ سکر پیش کی آئے گئے پر کرتے ہیں جو بکے تس کی گئے پہ تس کی گئے پر پیش کی آئے گئے ساتھ شکر اینکی ملکہ جے transparent پہا ہے خاص بھی امیٹوں مت ghoul impact بھی спас ضمو Durchک نے Greens vale MARSH씨 18C surferrage ایک اب خ impressions ایک تو ایسک و جیسے چھتے ایسا ہیں گا ہو تنیز Türkans پہنچے پہنچے پھینے یا بھی تو آپ کو عملہ پھینٹی İ spreadsheet اگر مجھے پہ reduces سوالو سرفراس برا ہوا ہے پر یہاں سرفراس کی شکہ نہیں بنتی بولرز میں ایتھیں میں تھوڑا سا پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کہ ہاں پہ حسن، حارش، شاہین، حسنین اور وسین پانچ فاس بولرز کا سلک جا رہے ہیں جبکہ ہمارے جو کاؤنٹر جو کاریبی ملکے نیبر انڈیا ہے وہ پانچ سپنر کا سلک جا رہا ہے ہمارے پاس صرف یہاں پہ نواز ہیں جو چلے اچھا ہمارے پاس سپارل کو فلائٹ دیتے ہیں اپنے پاس سپارل ترن تو بلکل نہیں کرتے شاہدہ آپ بھی بالکل آفر نظر آئے ہیں اور ہمیں اسمان قادر ہو رکھا ہے نہ ہم نے سائد محمود کو انکلوڈ کیا ہے نہ ہم نے اسمان قادر ہو رکھا ہے تو ہمیں ایتھیں مجھے ڈریکشن سمجھ رہی ہے کہ ایک جگہ دوبائی میں میں چلے جا رہا ہے جہاں وکر نے سپن کرنا ہے جہاں وکر نے کھلنا ہے وہاں پہ آپ نے پانچ سپارل رکھ دی اور جو آپ کی سپنر ہیں وہ صرف تین ہیں وہ بھی تین نہیں اس کو پونے تین یا دھائی سپنر کرنا ہے کیونکہ جو اماند وسیم صرف نیو بول کرتے ہیں اس کے بعد ان کی بولنگ بلکل جو ہے ایک یوسلس ہوتی ہے شاہدہ آپ خان ان کو چاہیے کہ اپنی پروفارمنس پر فوکس کریں ان کا فوکس ہے ان کی اٹینشنگی کے ہیوں پر ڈیوڈ ہو چکی بھی ہے نواز ایک اچھا اپشن ہے وہ بھی نیو بول کرتے ہیں اگر ہمارے سارے ہی نیو بول کریں گے تو اول ڈیوڈ ہوپرس میں ہمیں کون جتوائے گا اسمان کھالر ایک بہت نینگ پلیئر ہے وہ پاکستانگلہ اچھا پر فارم کر سکتے ہیں اسمان کھالر ٹیم میں ہوتا تھے سانت محمود ٹیم میں ہوتا تھے پر ان کو کنسیریا نہیں کیا گیا مینے ساخی پٹہ سمکری رکھتے ہیں مرے خیال سے اپنے بھی سلیکٹ ہو گیا وزن کردے ہیں ایک اکتوبر 510 اکتوبر 10 اکتوبر 610 اکتوبر 1010 میں میں اپنے بھی gingوزا ہوگی دونتے ہیں ہمارے سے ساور پر خوف بیر ہیں اگر ہی اگر کہ ٹیونٹی نیوزیلینڈالیںانے والے انگلینڈالیں اس کا وصول ہمیں ٹیم کو بےکپ کرنے شئید ہے انشاءاللہ یہی ہمیں مجھولگی شدوائیں گے انشاءاللہ ان کے بدلت ہم لوگ ٹی ٹی ونڈی ورلٹر بھی انشاءاللہ جیتیں گے although this team lacks the experience this team lacks the quality this team lacks the class انشاءاللہ 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 ہمیں انمید رکھنی چاہیے کہ these young players can reveal this opportunity to perform کریں گے so یہی میرا message ہے میں نے آپ کو اپنے پھر میں شیئر کیا آپ کو اپنے پھر میں سے ضرور شیئر کریں اور میرے بس ہی lastی message ہوگا کہ پلیز اگر اگر انٹسلیکٹ ہو گئی ہے جب وہ ورکلت جاری ہے اس کے بعد جی کرتیس آئی صاحب ضرور کریں پرپرفارمس کی بیس پر کریں کسی کی فیزیک پر کسی کے کسی کے ساتھ رشتے پر پلیز پرشنل نہ ہوں اور پاکستان کو سپورٹ کریں اور انشاءاللہ پاکستان ہم لوگ سب کو بہت بہت فقر محصول ضرور کروائے کریں انشاءاللہ ہم T20 World Cup بھی ضرور جیتیں گے پاکستان زندہ بات